میں اللہ تعالیٰ کی رحم اور کرم سے 110 ملک پھر چکا ہوں اور مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو سب سے اچھا ملک کون سا لگا بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے ہر فورم پہ سوال کیا جاتا ہے یہ سوال پریزیڈنٹ آپ پاکستان کرتا ہے یہی سوال پرائیم نسٹر بھی کرتے ہیں یہی سوال منسٹرز بھی کرتے ہیں یہی سوال میرے اور آپ جیسے جو دوست ہیں میرے وہ بھی کرتے ہیں اور یہی سوال میرے جو کولیگز ہیں میڈیا کے اندر وہ بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے بزنسمن بھی مجھ سے یہی سوال پوچھتے ہیں تو میں ظاہر ہے ان کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں چار قسم کے ملک ہوتے ہیں کچھ ملک انوائرمنٹ کی وجہ سے اچھے ہوتے ہیں کچھ ملک کلچر کی وجہ سے اچھے ہوتے ہیں کچھ ملک ہسٹری کی وجہ سے اچھے ہوتے ہیں کچھ ملک انفرسٹرکچرز کی وجہ سے اچھے ہوتے ہیں تو میں ان کو بڑا ایک لمبا سا لیکچن دیتا ہوں جو میں سردس یہاں پہ آپ کو لیکچن نہیں وہ دوں گا لیکن جب ملکوں کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ پوچھا جاتا ہے شہروں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ایک شہر ایسا ہے جس کا ریفرنس میں ہر بار دیتا ہوں اور وہ شہر ہے بودھا پسٹ یہ بودھا پسٹ کہاں پہ یہ ہنگری کا کیپٹل ہے اور آپ یقین کریں کہ اتنا زبردست شہر ہے کہ بہت ہی کم شہر ہوں گے دنیا کے اندر ایک تو یہ ایک شہر جو ہے دو ہیسوں میں ڈوائیڈ ہے ایک ذرا نیچے ہے اور ایک اوپر پہاڑ کے اوپر ہے جیسے اسلامباد کے اوپر ہوتا ہے نا دامنے کوئر نیچے لیکن وہاں پہ پورا شہر ہے اور جو نیچے ہے وہ بھی پورا شہر ہے درمیان میں ریور ایک بہر ہے جس سے ڈینی اوب کہتے ہیں تو ڈینی اوب ریور کی ایک سائیڈ پہ پسٹ ہے اور ایک سائیڈ پہ بودھا ہے تو یہ دونوں مل کے بودھا پسٹ بنتے ہیں اور پھر ان کے اندر بریجز ہیں پھر اس شہر کے اندر دنیا کی قدیم ترین پارلیمنٹ ہے وہ پہلی پارلیمنٹ ہے یورپ کے اندر جو بنی تھی اور اس کی بیلنگ ابھی تک قائم ہے پھر اس ملک کے اندر ہیٹنگ سسٹم سب سے پہلے مطارف ہوا تھا اور وہ ہیٹنگ سسٹم جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر لگا تھا پھر اس ملک کے اندر مچس بنی تھی جو میچ باکس ہے وہ ہنگری کے اندر بودھا پسٹ کے اندر بنا تھا پھر وہاں پہ دو عجیبوں غریب سی فوڈ ہوتی ہیں ایک چمنی کے کہتے ہیں اس کو ایسے کھینچتے ہیں کریم رول کی طرح تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے وہ بڑا مزے کا ہوتا ہے ان کی جو ایک سٹریٹ ہے جو واکنگ سٹریٹ ہے وہ بہت لمبی واکنگ سٹریٹ ہے وہاں پہ گانا بجاتے رہتے ہیں وہاں پہ ایک کیفے ہے جو دنیا کا بیسٹ کیفے رہا ہے بہت عرصے تک بیسٹ کیفے رہا ہے اس کا نام ہے نیو یارک کیفے آپ یقین کریں کہ ایسی حیران کن جگہ ہے کہ جہاں ہر انسان کو اگر وہ افورڈ کر سکتا تو اسے ضرور جانا چاہیے یہ بالکل پیلیس کی طرح ہے وہ پیلیس ہی تھا جسے بعد میں انہوں نے کیفے میں کنورٹ کر دیا تھا اسے نیو یارک کیفے کہتے ہیں ریسٹرانٹ ہے لیکن کیسا الیٹ ریسٹرانٹ ہے کہ آپ حیران ہی رہ جائیں گے میں بار بار وہاں پہ گیا اور مجھے بڑا ہی اچھا لگا پھر وہاں پہ جو کافی شاپس ہیں پھر وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے زبردست ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک سستہ بہت ہے ہنگری جو ملک ہے بہت سستہ ہے اور یورپ کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام فسلیٹیز جو یورپ کے بڑے بڑے ملکوں کے اندر ہیں وہ ہنگری میں بہت ہی سستی ہیں ان کی کرنسی اپنی ہے اور وہ خاصی سستی کرنسی ہے اب یہ ہنگری ملک ہے کہاں پہ یہ چیک ریپبلک کے ساتھ ہے دوسری سائٹ پہ آسٹریہ کے ساتھ ہے اور اگر آپ استنبول سے چلیں تو آپ بائی روڈ جو ہے وہ ہنگری پہنچ سکتے ہیں بڑی آسانی سے لیکن ظاہر ہے فلائٹس جاتی ہیں اور فلائٹس بڑی اچھی ہیں ان کی اس کے ساتھ ہنگری ایک طویل عرصے تک آٹومن امپائر کا حصہ رہا ہے لہذا وہاں پہ مسلمانوں کے بہت زیادہ سار ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی مسجدیں بہت زیادہ ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے سپاز بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہنگری بیسیکلی سپاز کنٹری تھا اس کے اندر ہارٹ سپرنگز تو اس کے اندر ہارٹ سپرنگز بہت زیادہ ہیں میرے خیال ہے چار سو کے قریب ہارٹ سپرنگز ہیں جہاں سے زمین سے سلفر کی وجہ سے گرم پانی نکلتا ہے اور لوگ اس کے اندر لیٹے رہتے ہیں اور اس سے ان کی سکن بہتر ہو جاتی ہے تو وہ آٹون امپائر کے دور میں یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ صرف غسل کرنے کے لیے ہماموں کو انجوائے کرنے کے لیے آتے تھے اور آج بھی پوری دنیا سے ہماموں کو انجوائے کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ جو مسلم تردیشن ہے وہ بہت زبردست ہے اور آپ جب وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں تو میں بسیکلی ہنگری کے رمیس میں مبتلا ہوں میں بودھا پسٹ کے رمیس میں مبتلا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کو وہاں پہ ضرور جانا چاہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہنگری جو ہے یہ بسیکلی ایک شنجن کرتی ہے اور اگر آپ کے پاس شنجن ویزا ہو تو آپ وہاں پہ ضرور جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس شنجن ویزا نہیں ہے تو آپ ہنگری سے بھی ویزا لے کے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے پورا یورپ آپ کے لئے کھل جاتا ہے تو اب ہم ہنگری کو بھی اپنی لسٹ میں شامل کر رہے ہیں آئی بیکس ہنگری بھی ٹور لے کے جا رہے ہیں اور اب ہم اس دیسٹینیشن کو بھی کھول رہے ہیں تو ہمارا وہاں پہ وینڈرز جو لوکل وینڈرز ہیں ان کے ساتھ بات ہو گئی ہوئی ہے ہم نے ہوتلز دیکھ لی ہوئے ہیں اور ہم نے جا کے وہاں پہ بہت ساری دیسٹینیشن جو ہے ان کو ہم نے لوک کر لیا ہے تو ہمارا جو پہلا ہنگری کا گروپ ہے وہ اکتوبر میں جائے گا لیکن اس کے ویزے جو ہم نے دو مہینے پہلے اپلائی کرنے ہیں تو اب اگر آپ ہمارے ساتھ ہنگری جانا چاہتے ہیں آپ ایک شنجن یورپین کنٹری کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کی ٹرادیشن کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ وہاں پہ مسلم ٹرادیشنز کو دیکھنا چاہتے ہیں پرانی مسجدوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر وہاں پہ آپ سپاس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ بوداپس کی گلیوں کو بوداپس کی سٹریز کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کے کھانوں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو میرا آپ کو مشروع ہے کہ آپ ہمیں جوائن کریں آپ ہمارے ساتھ ہنگری وزٹ کریں آپ کی سکرین کے اوپر نمبر آ رہا ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں ہمارے نمائندے آپ سے رابطہ کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہمارا گروپ ہے آپ اس کا حصہ بن کے آئیں ہمارے ساتھ پوری دنیا دیکھیں اور اگر آپ نے ہنگری آپ چلے گے تو اس کے بعد ظاہر دنیا آپ کے لئے کھل جائے